ان کی یادوں میں مہکتا رہ گیا 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 اور یہ بھی شیر ملاد آخرے کہ جب مدینے جب مدینے جب تصور میں مدینے کو گیا جب تصور میں مدینے کو گیا جب تصور میں مدینے کو گیا ان کی گلیوں ان کی گلیوں میں ان کی یادوں میں مہکتا رہ گیا اور عبدالباہی صاحب یہ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ 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 دے کہ کر غسنِ نبی اللہ 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 دے کہ کر غسنِ نبی اللہ 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 تے کہ کر غسنِ نبی چاند بھی گا چاند بھی چہرے کو تک تا رہ گیا بہت شکریہ بہت شکریہ ناتِ پاک کا حکم ہوا تھا میں نے ناتِ پاک بڑھ دی آئیے ایک چھوٹی زینظ میں جو ہے ہاں بھائی اس کو میں پڑھا ہوں بہت شاہد کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک چھوٹی زینظ میں پیش کرتا ہوں لائجوہ فرمائیں ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں اور توڑا سا بیدار ہو کے بھولیں سبحان اللہ میرا اسلام رہ گے گا آپ یہ جتنے اگلی سب میں نوجان بیٹھیں تھوڑی سی آپ کی بیداری لحظہ کریں میرا اسلام رہ گے گا میرا قرآن رہ گے گا میرا اسلام رہ گے گا میرا قرآن رہ گے گا میرا ایمان رہ گے گا میرا اسلام رہ گے گا میرا قرآن رہ گے گا میرا اسلام رہ گے گا کی وہ کہے ایمان رہ گے گا ایمان رہ گے گا جو بھکے ایمان رہ گے گا ایمان رہ گے گا جو تیریں اور اسلام سیں علی بھکے میرا قرآن رہ گئے گا میرا اسلام رہ گئے گا اور یہ بھی شیر ملاحظہ کریں سچا لگیا تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ کریں کہ میرا اسلام رہ گئے گا میرا قرآن رہ گئے گا کہ اسلام میں مطاق ہے اسلام میں مطاق ہے نہ تم تپائے گزال میں اسلام میں مطاق ہے نہ تم تپائے گزال میں اللہ کا فرمان رہ گئے گا میرا قرآن رہ گئے گا میرا اسلام رہ گئے گا میرا ایمان رہ گئے گا اور جلدی جلدی میں یہ بھی شیر ملاحظہ کریں کہ میرا اسلام رہ گئے گا کہ اللہ کے میں کے بوب پہ انگلی جو اٹھے گی کہ اللہ کے میں کے بوب پہ انگلی جو اٹھے گی ہر بات تیری موت کا سامان رہ گئے گا میرا اسلام رہ گئے گا اللہ مجھ کو لگ رہا ہے آپ ایک دم تھنڈے پڑے گئے ہیں اور تھنڈا ہوا بھی چل رہی ہیں نجم حسن صاحب پڑ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الحمدللہ یہ پڑے لکھے بھی ہیں اور ماشاءاللہ یوٹیوب سے ان کا بھی آتا ہے ہم تو چھوٹے موتے شاعر ہیں لیکن میرے بھی ماشاءاللہ چھے بھائی ہیں پانچ بہن ہیں اور ہمارے وہ مسینے چلتی ہیں تھاگے والی ہم لوگ بن کر لوگ ہیں ایک ایک مسین آٹھاٹھ لاکھ روپے کی ہے الحمدللہ تو وہ میرا کھاں حضرت جان نہیں رہے یہ پاورلوم ہمارے ہمارے ساری پڑی دی وہ کام ہے الحمدللہ یہی بتانا تھا مجھ کو اور یہاں سے ایک مطلع پیش کرتا ہوں آپ کی عدالت میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو مدینہ کی سیر کراتا ہوں کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ ادا کے بتائے کہ کتنا گزین موسم موسم ہے نا بڑیاں ہیں تو بولیے سبحان اللہ فاسمائی کا موسم اور بڑیاں کیجئے کہ کتنا گسین موسمیں کتنا پیارا مائز کتنا گسین موسمیں کتنا پیارا مائز کتنا پیارا موسمیں گئے کتنا پیارا موسمیں گئے اور نوری کی گھوپ بچھا چھائے دکھلا دے گھمیں اے مولا آقا کا گسین دربائے دکھلا دے گھمیں اے مولا آقا کا گسین دربائے کتنا پیارا موسمیں گئے کتنا پیارا موسمیں گئے اور نوری کی گھوپ بچھا چھائے دکھلا دے گھمیں اے مولا آقا کا گسین دربائے وہ شگر نبی ہے اے کتنا پیارا موسمیں گئے اس کو کچھ نہ بھائے روزے کی سنگری جالی اے جالی کتنی نرالی روزے کی سنگری جالی اے جالی کتنی نرالی اس پیاری پیاری جالی میں اس پیاری پیاری جالی میں رہے تیرے گھنے سرکائے دکھلا دے گھمیں اے مولا آقا کا گسین دربائے اللہ پاک اس پاک سرزلین کے سارے عالم کے مسلمانوں کو زیارت ترسیم فرمائے اور یہ آخری بند پیش کرتا ہوں لائزہ فرمائے کہ دکھلا 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 اے مولا آقا کا گسین دربائے ایک روز بگا ہم جل جائے گے ایک روز بگا ہم جائیں گے قسمت اپنی چمکائیں گے اے حباد زباں تو عدب سے چل اے حباد زباں تو عدب سے چل اے حباد زباں تو عدب سے چل اتراغن چل اور نئی مچل شہروں میں سب سے آلہ شہروں میں سب سے آلہ وہ تے بن گئے کہ نرالہ آقا کے دربار پہ جاؤ یا رب میں سو بھائے دیکھ لاتے گھ میں اے مولا آقا کا گسین دربار کہہ دیجئے سبحان اللہ اس کے سرکار میں اس کے سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے تھے ان کو رحمت کے فرشتے بھی دوبا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فرشتے بھی دوبا دیتے ہیں کھول کر دیکھ لے تاریخ جمانے والے مٹ گئے تین سو تیرہ کو مٹانے والے مٹ گئے تین سو تیرہ کو مٹانے والے ایسے گھوٹے گئے ایسے گھوٹے گئے ایسے گھوٹے گئے محمد کے گھرانے والے ایسے گھوٹے گئے محمد کے گھرانے والے لشکر کفر کے لشکر کفر کی بنیاد ہلا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فرشتے بھی دوبا دیتے ہیں نازمے جلسہ کا حکم ہے جسے میں نے آپ سے کہا تھا